پیڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جس طرح سے جب سے شیخ رشید صاحب کو اس حکومت نے گرفتار کیا ہے آپ دوست ہر جگہ پہ پہ پہنچ رہے ہیں اس رات کو بھی دو بجے بھی آپ تمام دوست وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے اور کورج دی اس پہ میں خاص طور پر بہت مشکور ہوں اور اس کے علاوہ میری ٹیم بھی بہت مشکور ہے جیسے صدار صاحب نے ساری تفصیل بتائی ہم الحمدللہ آج عدالت نے ہمارے آرگیومنٹس کو سن کر شیخ صاحب کو جوڈیشل کر دیا ہے پرسو کے لیے اب بہت امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہیں جس میں یہ جو مقدمہ جس میں گرفتاری ہوئی تھی اس کے خلاف ہم نے جو ہماری پیٹیشن پینڈنے گا ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں وہ فکس ہے اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے توہینی عدالت کر کے یہ مقدمہ درج کیا ہے وہ توہینی عدالت کی کاروائی جس میں ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں وہ بھی پرسو کے لیے منڈے کو صبح فکس ہے بہت امپورٹنٹ وہ دونوں ڈیویلمنٹ اور کیسز ہوں گے اور حق اور سچ میں جو خرق اس وقت آپ کو واضح نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس دن بھی نظر آئے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کے بعد اپنے مکلا کا صدار رازق صاحب کا انتظار صاحب کا پنجوتہ صاحب کا اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی عدلیہ کا میں تین دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا تو اس ملک کی عدلیہ سے ملے گا اور آج عدلیہ نے جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب کو انصاف دیا ہے میں اس کے لیے عدلیہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حالانکہ جب شیخ رشید احمد صاحب آج کوٹ میں آئے انہوں نے دو چیزیں بڑی ضروری کہیں ہاتھ کڑی لگی تھی انہوں نے کہا جج صاحب انہوں نے چھے گھنٹے میرے ہاتھ کڑیاں باندھ کر کرسی کے اوپر بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر میرے پاؤں پر رسیاں باندھ کے مجھ سے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ میرے موبائل اپنے موبائل کا کوڑ دو انہوں نے کہا کہ جس بندے شخص کے پاس یہ کوڑ وہ آسم جو ان کا سارا یہ چلاتا تھا وہ مر چکا ہے چھے گھنٹے ان کو سونے نہیں دی گیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر اور ان کے پاؤں کے اوپر زخم کے صاف نشان نظر آ رہے تھے اور آج کوٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میری آنکھوں پر پٹیاں تھی کہ ہم امران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے انہوں نے کوٹ میں کہا کہ میرا بیان نوٹ کیا جائے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں امران خان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا اور آج جس طریقے سے یہ سندھ کی پولیس جو میرے سننے میں آیا ہے کہ وہاں سے سپیشل تیارہ لے کر آئے تھے کہ شیگر چھید احمد صاحب کو سندھ میں لجائے کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا اور شیگر صاحب نے کوٹ کے اندر اپنے وکلہ کے لئے ذریعے ذریعے بھی یہ بیان ہے اور ریکارڈ کر آیا ہے کہ خدا نا خواہ صاحب تو وہ جان لے کر لے کر جاتے اور راستے میں کوئی دیسل گردی ہوتی دونوں نے کہا تھا بلاول بٹو آصف زرداری شباز شریف اور کیا نام ہے رانہ سناؤلا جو ہیں اور محسن نکوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ پانچوں میرے قتل کے ذمہ دار ہوں گے برحال ہمیں اس عدلیہ سے ریلیف ملے میں پوری پاکستانی قوم کا چیرمین امران خان صاحب کا میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر یہ وہ اس سے بھی زیادہ ٹارچر کر سکتے تھے اگر یہ کیمرے نہ ہوتے ان کیمروں نے شیخ رشید احمد صاحب کی خدا کے بعد حفاظت کی ہے میں ان تمام کیمروں کا چینلوں کا رپورٹروں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب کے لئے جنگ لڑی ہے انشاءاللہ پرسوں ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں ہماری دو جو ایک صدار رازق صاحب کی ریٹ بھی لگ گئی ہے کہ ساری یہ جو درخواستیں ان کو کٹھا کیا جائے اور انتظار صاحب کی درخواست تو انہوں دالت کی پہلے لگی ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب کی جس مقدمے میں آج ان کو بھیجا گیا جیل اس کی زمانت بھی لگی ہے اور میں یہی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں دل کے آسو کیا کہتے ہیں دل کے ارماء آسو دل کے ارماء آسو میں بیہ گئے پیپس بارٹی بلاول بٹو آسو زرداری کے لئے یہی ہے کہ عدلیہ نے شیخ رشید حمد صاحب کو انصاف دیا ہے چار سے پانچ دن میں کوئٹہ سے بھی ماری انشاءاللہ زمانت ہوگی مری سے بھی ماری انشاءاللہ زمانت ہوگی میں نے پہلے کہا کہ نہ ہم چور ہیں نہ ہم ڈکیت ہیں نہ ہم قبضہ گروپ ہیں نہ ہم منی لانڈرنگ ہیں ہم راول پنڈی کے سپوت ہیں ہم ران خان کے سپائی ہیں اور سیسا پلای ہوئی دوار کی طرح ہم ران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ